جاگو پاکستان جاگو اور ایک بار پھر شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ اپنی عمر سے دس سال پیچھے چلے گئے مجھے یقین ہے کہ وہ دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس کا ورلڈ کب بھی ضرور کھیلیں گے کیونکہ جس حساب سے وہ کھیل رہے ہیں ابھی ان کو ٹیم میں ہی ہونا چاہیے تعلیٰ ہونا چاہیے شاہد بھائی نہیں آجا جی یہ تو تھی بات شاہد خان آفریدی کی اور پاکستان پھر کے ٹیم کی لیکن ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ جناب کہ جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی ٹیم ایک بہو ہے اور سارا پاکستان ایک سسرال ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک ساس کا رول پلے کرتا ہے اور وہ اپنی بہو پر اتنے ظلم کرتا ہے اتنی باتیں سناتا ہے کہ ہماری ٹیم بیچاری ایک خاموش سی بہو کی طرح برباد ہو جاتی ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے آج کیونکہ حالات بہتر ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری ٹیم نے کل بہت اچھا کھانا پکایا اور دعوت بڑی اچھی کی تو اس لیے سارا سسرال بہت خوش ہے لیکن جس دن اس کھانے میں نمک تھوڑا کم ڈالے گا اس دن جو ہے سسرال والے بہت سارے تانے دیں گے تو اللہ نہ کرے کہ فائنل میں ایسا کوئی دن دیکھنے کو پڑے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو ٹپس بتائیں اس حوالے سے آج کا شو ہے کیا بیسیکلی شادی جو ہے وہ سب کو نبھانی ہوتی لیکن سب سے زیادہ جو مشکل امتحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف لڑکی کے لیے کیونکہ اسے جا کر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کمپرمائز کرنا پڑتا ہے ہر کسی کے حساب سے اپنے آپ کو وول کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ بہو کی صورت میں ماسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ شاید ایسا ہو نہیں پاتا اور بہت سے ساسے بہو کی چالاکیوں سے پریشان بھی رہتی یہ نہیں کہ دونوں غلط ہیں کبھی دونوں کی طرف سے ایشو نہیں ہوتا کوئی ایک غلط کبھی کوئی ایک غلط یہ ہمیشہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے پاس ایک روٹے ہوئے شوہر بھی یہاں پر موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو میری امہ اببہ اور میرے بھائی بینوں سے بڑی پرم ہے اور ان کی بیوی کو شاید کچھ اور لگتا ہوگا لیکن ان کو اپنی بیوی سے بہت شکایت ہے اور ان کی بیوی کو ان سے کچھ ایسی شکایتیں ہوں گی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے انہی سے بات کرتے ہیں اور مو پہر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں دنیا کو اب مزید اپنا مو نہیں دکھا سکتا کیونکہ میرے ساتھ بہت ہو گئی ہے تو اب ہم انہی سے بات کریں گے سر خیریت تو ہے کب تک ایسا چلے گا سر کب تک ایسا چلے گا سر یار سکون سے چاہے تو پینے دو تو کیا بیوی سکون کا سانس نہیں لینے دیتی آپ کو بیوی تو سکون کا سانس لینے دیتی ہے لیکن سانس سکون کا سانس نہیں لینے دیتی اچھا وہ اس کی چڑھائی میں آتی ہے پھر ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے بھائی اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ نے جب شادی کی تھی تو کیا ماں کو دیکھ بھال کے رشتہ نہیں بھیجا تھا کہتے ہیں ماں کو دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اولاد کیسی ہوگی ایسا نہیں ہوتا میں تو کسی نے کہا تھا کہ بھائی آپ ان کا بابرچی کھانا دیکھ لو اس سے اندازہ ہو جائے گا ان کا باتروم دیکھ لو ان سے اندازہ ہو جائے گا میں نے جا کے دیکھا ان کا باتروم بھی میں جب اچھا لگا ساپ سترا ان کا کچن بھی اچھا لگا تو میں نے کہا چلو اچھے لوگ ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہوا کیا بات میں ابھی یاری میں تمہیں اکیلے میں بتا سکتا سکون سے چائے تو پینے دو کسم سے ہم اکیلے ہیں بلکل صرف پاکستان پورا دیکھ رہا ہے باقی ہم اکیلے ہی ہیں یہ کونسا اکیلہ ہوں پوری دنیا میں جا رہا ہوں تو کیا ہوا آپ پر میں یہاں پر تو اکیلے نہیں ہے کھل کے مجھے بتائیے میں آپ کا کیس پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں آپ کا رشتہ کس نے کرایا ایک رشتے والی ماہی تھی میں تو ماہی بھولوں گا بھائی رشتے والی ماہی اور کیا چکہ رہا آپ نے دائی کا لفظ استعمال نہیں کیا دائی بھی ماہی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے اچھا تو رشتے والی ماہی نے آپ کا رشتہ کرا دیا اس کے بعد پھر کیا ہوا جب شادی ہوئی تو آپ کو پہلا جھٹکہ کب لگا پہلا جھٹکہ جب برات لے کے آ رہی تھا نا بڑے والے سپیٹ بھی رکر سے اس سے جھٹکہ لگایا نا آج تک کمر کر کے میں یوں آگے کی طرف گیا ہوں میرے ساتھ بیٹی ہوئی تھی اس نے یوں جھوٹا مارا میرے پاؤں پہ اچھا آپ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ یہ سسوالی رشتے جو ہیں وہ آج کل کی لڑکی بلکل نبھائی نہیں سکتی اس کے اندر capability ہی نہیں ہے اس کے پیچے کیا بجائے میں بتاؤں میں سلام پھیل رہا ہوں آپ کی طرف پلیز پھیل لیں چلیں اب آپ شکل دکھائی دیں آرے بہت ساری سالیا اب آپ یہاں بیٹھ جائیں میری کرسی پہ جب تک میں آپ کی کرسی سیدھی کراؤں گا تھوڑی دیر کے بعد لیکن آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک لڑکی آج کل سسوالی رشتے نہیں نبھا سکتی یہ بھئی نبھانے پہ آئے تو نبھا بھی سکتی ہے لیکن کیا کرے ہمارے سسوال والے ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن ان کو اپنے سسوال والے اچھے نہیں لگتے پھر ہمیں ان کے سسوال والے اچھے نہیں لگتے تو مطلب ایک جنگ شروع ہو جائے جنگ ہے اچھا آپ نے ابھی رشتے کے حوالے سے بات کی تھی اور میری جو پہلی مہمان ہیں یہاں پر ان کو میں یہاں پر بلاؤں گا اور جو جو آپ نے الزامات لگائیں آج ان کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے مسئلہ مطلب کہ یہ بتایا کیوں نہیں جاتا ہم بہت ساری بہت ساری تالیوں میں یہاں پر بلانا چاہیں گے مز خان کو تالیہ تالیہ رکنی نہیں چاہیے مز خان مز خان تشریف رکھیں بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ حافظ آپ نے سنی باتیں اتنے ناکام شوہر ہیں یہ بچارے کسی ایک رشتے والی مائی کو یہ بلیم کر رہے ہیں اب ہم کچھ بھی کہیں آپ بھی رشتے والی ہیں اور مائی بھی آپ ہیں تو آپ ریپریزنٹ کریں گے ان تمام خواتین کو جو یہ کام کرتی ہیں فی سبیل اللہ تو کیا کہیں گی اداسہ ناڑا فی سبیل اللہ اچھا نہیں ہوا آپ آئے کا کونی آس لنگور کا کام ہو رہی ہے دیکھیں رشتہ ایک سمیل ہے ہمارے ہاتھ میں اچھا موبائل ہو وہ دیکھتے کہہ رہی ہے آپ کو موبائل بہت اچھا ہے اللہ رشتے کے چکرنا میں دینا پڑتا آپ کو اچھا سا رشتہ ہو تو ہمیں دیکھ لیں آپ اتنے لوٹے ہیں اتنے لوٹے ہیں نا آپ بہت اللہ کی قصب میں کیا بتاؤ چار تو سنی میں چینج کروانی پڑی یا اللہ خیر ادھر آتے تھوڑا سا آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں تھوڑی سین کی باتوں سے بلکل پریشان نہیں نہیں ہے نا پکی بات کیا لگتا ہے یہ کس کو بلیم کر رہی ہیں کیوں آپ کو بلیم گیا پاکستان کے لوگوں کی عادت ہے بس خود سے کچھ ہوتا نہیں تو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں دیکھیں ہمارا تو کام ہے آپ کو لڑکی دکھا دینا آپ کا کام ہے ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چوز کر لینا تو آپ کیا اتنے بھولے تھے صرف کچن دیکھا باتروم دیکھا اور شادی کر لینا دیکھیں ہمارے بزرگ یہ کہتا تھے کہیں بھی رشتہ کرنے جاؤ تو پہلے ان کا باتروم دیکھو کچن دیکھو اگر وہ صاحب سترا ہوں گا مجھے بات کرنے کیجئے گا میں کیا آپ پتہ وہ صفائی والے نہیں اسے آپ کیا کوئی نوکرانی نے صفائی کیا لیکن ان کے ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس نیچر کیا ہوں گا کیسے ہوں گا میں کھلا ہو کے بیٹھ جاؤں آجو کریں میسیس خان آپ بھی بات آپ نے لڑکی سے بات کی تھی اس کو کیا پکانا آتا ہے میں تندور والی لے کے جا رہی ہوں گر پر اگر کھانا نہ پکانا آئے تو میں تو کہوں گی کہ وہ پوری عورت ہی نہیں ہے وہ پوری عورت ہی نہیں ہے وہ کھانا نہ پکانا آئے جس کو گھر داری نہ آئے جس کو چور سمبالنا آئے جس کو اپنا گھر چلانا نہ آئے اور سسرالی رشتے نبانا نہ آئے تو وہ عورت ہی کیا ہوئی اس میں کیا خوبیاں ہوئی آپ بات کر رہی ہیں یہ ساری باتیں جو ہے نا کتابی یہ صرف کتابی ہیں اور صرف شادی سے پہلے کے ہیں نہیں اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر آپ جیسے شہر ٹیکل کر سکتے ہیں آپ جیسے انگلی اڑھا کے کہا ہے اس سے بڑھ کر وہ کھانا پکانا تو در کنار وہ کباسی بھی ہے وہ ڈرائیور بھی ہے وہ بچے جب بیمار ہوتے ان کو لے کر جاتی ہے ڈاکٹرز کے سنا آدمی تو بیٹھا ب Neither vivant آج کل کی عورت آل ان بن ہے آل ان بن ہے مرد ہے آج کل کی عورت مرض بھی ہے آسکر ہیں ل �ال نتار دیک �aiah باکمو بھر اپنی بیومی سے کہاں ملہبی آتا ہے سهلو فیڈ بھر اپنی بیومی ش perme بھر جھے سیا Commonwealth آز�د نتر مجھے کونسی دینی ڈاو آہرت ہے میں نے اپنی بی بی سا کہا کہ مجھے اسی عورت چاہیے جو مطلب ہے کہ گھر میں رہے میرے ساتھ خوش رہے باہر گھومنے جائے میری بی بی کہہ رہی ہے کیا اسی تین عورتوں کے ساتھ آپ رہ لوگے آپ کو تین عورتوں کے ساتھ رہ لے تو بہت ہے آپ کا ساتھ رہے تو دیکھیں بیٹھنے کا پہلی یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کا نیچر کھائی کا نیچر اچھے مہنگے کپڑے پہنے اگر اسے بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا دیکھیں میری بات سنیے میں اس اس شو کا ہوسٹ میں ہوں میں بات کروں گا آپ دونوں خاموش رہیے پلیز جی بولیے آپ کو اچھی جگہ پہ گاڑی انہوں کو لینا ہے ڈرائیور لگ رہا ہے وہ ہمارا میں بات کر رہا ہوں آپ کو بیٹھنے سے میری شادی کا کیا تعلق بولا تو یہ کہ ماسوم بن کے بیٹھا ہوتا بیٹھا ہوتا ہے آپ پہر یہی بیٹھنے بھی نہیں دیتی خدا کیا کیوں نہیں بیٹھنے تیر میں ناری لے کے آتا ہوں تو چھتی روٹیا بھول کے جال روڈی لے کے آؤ روڈی لے کے آؤ تو چھتی چپاتی مانگائی دیناری چپاتی کے ساتھ کون کھاتا ہے بتاو یہ تو پناڑے کے ساتھ ناری کھانے والی خاتون ہے دیکھے 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 ابھی صرف ہم نے شروعات کیا اور جھگڑا کتنا بڑھ گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورت جو ہے وہ آج کل مرد ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ عورت مرد ہے اور مرد عورت ہے یہ اُلٹا ہو گیا ہے سب کتاب تو ہمارے پرائی مینیسٹر آج کل ملک کے عورت ہیں مرد ہیں نہ وہ عورت ہے نہ مرد ہیں کیا ہے؟ نہ وہ عورت ہے نہ مرد ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہ بات ہے جو سب کتاب ہے یہ کیا بات کر دیا تم یقین کر لو انہوں نے ناشتا کے ہنڈے کے ساتھ لسٹی پیئے یہ بتاو تمہارا آپ عورت ہیں یا مرد ہیں؟ میں دونوں کام کرتی ہوں مردوں والا کام بھی کرتی ہوں اور عورتوں والا کام بھی کرتی ہوں کیسی باتیں کر رہے ہیں آج آپ اچھا مردوں والا کام کرتی ہیں آپ نے یہ بات کرتا ہے؟ آپ نے یہ بات کرتا ہے؟ بھائی یہاں کر شیف پہ سب نہیں بڑھتا ہے یا اللہ وہ تو ساتھ وہ تو یہ ایک ایک گھنٹہ بیٹی رہتی ہے دھاگے لے لگیں اگر یہ نہ کریں تو تم یقین کرو اچھا بڑی بڑی موچھے نگلا مرد وہ ہے جو ڈت کے پیسلہ لیتا ہے مرد وہ ہے جو میں دت کے پیسلہ لیتا ہے میں نے پیسلہ لیتا ہے میں نے پیسلہ لیتا ہے میں بریک لوں گا چلے لینا بریک جا دو پاکستان جا دو پاکستان اب تو یاروں اب تو رہے نہ کسی کام کے بگڑا اپنا ہاں اب تو رہے نہ کسی کام کے بگڑا اپنا ہاں اب تو یاروں ایک ہی رٹ ہے میں کا یا سسرال اب تو رہے نہ کسی کام کے بگڑا اپنا ہاں اب تو یاروں ایک ہی رٹ ہے مائکہ یا سسورا اب تو یاروں ایک ہرٹ ہے مائکہ یا سسورا شادی سے پہلے ہم تو نیبھاتیں تھے شادی سے پہلے ہم تو نیبھاتیں تھے یاریاں اب نیبھانی پڑتی ہیں سسورا لی رشتے داریاں اب نیبھانی پڑتی ہیں سسورا لی رشتے داریاں موں بگڑا سادو کا کبھی اور رنگ سالی کالا مو بگڑا ساڑوں کا کبھی اور رنگ سالی کا لار اب تو یارو ایک ہی رٹ ہے میں کا یا سسرار اب تو یارو ایک ہی رٹ ہے میں کا یا سسرار اب تو یارو ایک ہی رٹ ہے میں کا یا سسرار مائچ میکر مائچ میکر جناب تجربہ جو ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا 32 سال سے ماشاءاللہ سے یہ کام کر رہی ہیں امریکہ پاکستان ہر جگہ پھیلے ہوئی ہیں ان کی روٹس اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیا ہمیں بتائیں گی مائکہ یا پھر سسرال بہت ساری تعلیم کرنے چاہیے ممتاز قریشی کے لئے آدھا 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 کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکہ ہے میری طرف سے تمام ناظرین کو جو پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہے اور جو میری دربہنیں پیاری پیاری بیٹھیں سب کو السلام علیکم باد علیکم السلام اچھا جی یہاں پر ایک حضرت بیٹھے میں ہے آپ دیکھیں انہوں نے مستد خان سے کس طرح سے مو پھیر لیا ہے اب انہوں نے آپ کی طرف امید کا ایک نیا چراغ جلانے کی کوشش کی مجھے یقین ہے آپ کی طرف سبھی بہت کچھ ان کو سننی پڑے گی اور یہ پھر سیدھا میری طرف مو کر لیں گے فائنلی ان کا یہ ہونے والا ہے لیکن لیکن ہوتا یہ ہے جناب کہ اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ رشتے مانگتے ہیں اور پھر انہیں ایک بڑی نیک پرمین اچھی سی بیوی دلائی جاتی ہے جو کہ اپیرنلی شادی کے بعد اچانک سے چینج جاتی ہے اور انسان بیچارہ ایسا ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی؟ 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 انہوں نے شادی کرنی ہے آپ نے مجھے یہ کہا ہے؟ جی؟ میں نے کہا انہوں نے شادی کرنی ہے ان کے لیے رشتہ رہنے ان کو ایک اچھا سا سنائیں کوئی بندہ دوسری 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 جیسے بے کمیز نہ ہو دوسرے لڑکی بھی ملتا ہے دیکھو یہ ایسا مسافر ہوتا ہے دوسرے بول کا اپنی ٹکٹ بچاتے ہیں بس ومن دیکھو جو دوسری شادی والے ہوتے ہیں میرا خیال ہے ان کی پہلا تجربہ وہ سمجھتے ہیں کہ مارا شاہد خراب تھا ہم دوسری شادی کر لیں گے تو اچھا ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ادھر ہی دوزق دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ نے دوسری شادی کی سمجھیں ایک شادی آپ نبھاری سکے تو پہلے سے اگر دوزق میں ہو بندہ تو جنت کی آس نہ لگا نہیں 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 آسی نہیں ہوگا اور دوزق میں فائد جاؤ گی دوزق سے تو ہوتی نہیں ہے یہ کیا بات کیا آپ نے نہیں دبل میں ہے آپ نے تو امریکا تک میں آپ کا آفیس ہے وہی سے کوئی گوری ہو اللہ آگئی نا دے گا دوزق پہلے تو آپ کو اچھی درے میک اپ کرالو گورے بن جاؤ تو پہلے بیٹھنے اٹھنے کے تو اٹھی کے ساتھ ہیں تم میں بیٹھنے اٹھنے کے ساتھ ہیں تم میں ایک بیاری سی لڑکی بلاتے ہیں اور وہ ہمیں بیٹھنے اٹھنے کے طریقے سکھائے گی مجھے گوری نہیں دنیا جو ہے نا دنیا جو ہے نا ایک سفر ہے اور میں سفر میں ہوں اب آپ مزید سفر کریں گے اب آپ مزید سفر کریں گے جب میں اس لڑکی کو یہاں پر بلاوں گا انگلیش والا سفر بلکھول بہت ساری تعلیوں نے چاہے ہیں بنیتا دیوید کے لئے سامنے کے لئے کیا حال ہے تمہارے چھیکو باگل ہو گیا آپ کا بائٹ پہ جا رہے ہیں اسلام علیکم سامنے کے لئے بنیتا خوش ہو گئی کہ آج گلے میں لیں گے آپ نے بلا کے سے لئے چاہے سامنے کے لئے چاہے سامنے کے لئے چاہے سامنے کے لئے آپ جو بائٹ سائل پہ بیٹھے میں آپ کہاں جا رہے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لئے میری تو زندگی کی بائٹ جو جام ہو گئی ہے یہاں سے آگے بڑی نہیں رہی ہے سینڈوچ بڑی یہاں سینڈوچ نہیں اب آپ مزید سینڈوچ پنے ملا خیل مزید سینڈوچ بلیتا آپ مجھے آپ میرے پیشے کیوں پڑی میں آپ کے پیلیٹ سے حالو لے کے بھاگا ہوں سنرے بلیتا ہی گھڑکی ہو تم شاہدی کرو گی دیفنیٹلی تو مجھے بتاؤ کہ یہ سسرال کی رشتے کیسے نبھاؤ گی تم جو مسلے مسائل پڑے لڑائی چھگڑے سینڈر پڑنا تہذاب ڈالنا مارنا کوٹنا کیسے ہو گئی ہے بڑا آسان ہے مسکے لگا لگا کے کبھی کوئی برینڈ کا مکھا لگا دوسرے برینڈ کا مکھا لگا کے یہ بات ہے ہی بات ہے تو جیسے تو مجھے یہ ہی امید ہے برینڈ برینڈ کے مکھا لگا کے سب کو سیدھا کر دو ایک ہے تو اور نہیں تو کھا ایسے ہی سب چل رہا ہے سب آپ کے سمجھتی ہیں جو وہیں جاتی ہیں سسرال پر چاہ کے تو وہ کیا بڑے دل سے کوئی welcome کری رہی ہو کبھی سارے مکھا نہیں لگا لگا کے بڑھے دو سای گہ مجھے اپنے بیٹے سے شادی کرا رہی ہیں میری مجھے اپنے بیٹے سے شادی کرا رہی ہیں مجھے اپنے بیٹے سے شادی کرا رہی ہیں جب شادی ہوئی مطلب سب دھکوستلا ڈراما کرو پہلے سسران کے سامنے وہی میں نے کہتا ہے دفرن ڈیفرن برینڈ کے بکھن لگانے پڑتے ہیں اسی ساٹھ میں آف سجد ساکھے ایک کالر میں لیتا ہوں ان کی بات سنتے ہو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے اس جگڑے کو مزید آگے بڑھائیں گے السلام علیکم جی السلام علیکم جی آئیشہ کیسی آپ ٹھیک ہے بس بس کوچھیں کیا حال ہے پھر بھی کوئی وجہ تو بتائیں ایسے حالوں کی پھر بھی کوئی وجہ تو بتائیں ایسے حالوں کی کیوں ارے یہ کس نے کروایا میری کزن تو دھار رونے لگی وچاری اور پتہ چلا کہ اس میش فرکر نے بولا یہ تو پندرہ سال پارا لڑکا ہے اس نے تو باہر ملک سے بھی جوب کر کے آئے ہیں یہ کر کے آئے ہیں وہ کر کے آئے ہیں اور میری کزن تو عاشق ہو گئی اب بتاؤ ذرا ایسے میش فرکر ہوں گے تو ہم کیا کریں گے پھر ان کے ایک دو مہینے بعد پتہ چلا کہ چار بچے گھر پہ آگئے مامی مامی پپا پپا منا بلا رہی ہیں پتہ چلا کہ اس کی پہلی بھی جیغم ہے اور میں کیا کرتی ہے چاری میری سہری چاری اور سہرییاں اور میری جو ہے کزن رو دھار رونے لگی چاری اب تو اعتبار ہے یا نہیں کیا کریں پہاد بھائی کہا جائیں ہم لڑکیاں اب پندرہ سال سے شادی شدہ ایک آدمی چار بچے اس کے اور میچ میکر نے جو ہے دیکھو انہوں نے کیوں شادی کی میچ میکر کا تو قصور اتنا نہیں ہے ان کو انکوائری خود کرنی چاہیے اور جو میچ میکر انسس کرے کہ اسی سے شادی کر لو تو آپ یقین کریں کہ ضرور اور انہیں بعد میں پیسے بھی لینے ہو تو آپ ضرور اس کے اوپر کہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شک و شبان ہو یہ وہ سٹیٹ ایجنسی کی طرح بعض وقت غلط غلط قسم کی باتیں کر کے فسا کے پیسے اپنے کھرے کرتی ہیں یہ کہوں گی آپ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں مجھے بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ آپ انکوائری کیوں نہیں کراتی میں نے کہا جی میری انکوائری اور آپ خود کی انکوائری میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ کی حمدرد اتنی نہیں ہوں کیونکہ بعض وقت لوگوں کو پیسے لینے کا لالچ ہوتا ہے آپ یہ بالکل یہ سوچیں کہ میچ میکر یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ انکوائری خود کریں خود کریں چار بچوں کا بہت پتہ چلتا ہے چار بچوں کا بہت پتہ چلتا ہے ان کو دیکھ کے کیسے پتہ چلا کتنے بچے ہیں چار بچے آخر دس بارہ سار میں ہوں گے آپ نے اتنے بڑے لڑکے سے شاہد کرتا ہے ایک ساتھ بھی ہو رہے ہیں آج کل چار بچے چار بچے چار بچوں کے بات ہیں چار بچیں امکی ہے پہلے بچوں کے بات ہیں چھوڑے سکل دکھائیں گے ان کے بچے تو سابت کیا ہوا کہ بچ میکر کی انکوائری پر آپ نے بلکل باروسا نہیں کرنا لڑکا ہمارا بلکل جوان ہے بالکر میں توڑی سے آیا تو کیا ہوا نہیں نہیں دیکھیں یہ کا ایک جوک ہو رہا ہے نہیں جوک نہیں ہے کہ آپ چینیز بات کر رہی ہیں اس کا سار اچھا ہے چار بچوں کا باپ پتا چلتا ہے مینیتا تو چار بچوں کی بات اس چیز میں میں ایک چیز ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خاتون بڑی عمر کی ہو یہ تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا بڑی عمر کی لڑکی بھی ہو دیکھیں میری بات سنیں اس بچارے کو کہے دیا دو بچوں کا باپ حالانکہ وہ کو آ رہا ہے صرف اس کی ٹینڈ نکلی بھی ہے بچے کے پیٹے کی طرح نظر آ رہی ہے اس سے اندارہ لگا رہا ہے اس کا پیٹ نکلا ہوا کسی کا آزمہ خراب ہے اچھا ایک برے لیکن آپ دونوں سے میرا سوال ہے یہاں پہ آڈینس میں بہت ساری خواتین بیٹی ہیں کیا آپ دور سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کس کے کتنے بچے ہیں ہاں بتا سکتے ہیں بکی بات ہے نہیں یہ بہت سکتے ہیں کس کے بچے یہ بتا سکتے ہیں اندازن تکا اندازن تکا یہ نمبر بتائے گا یہ ہماری بہن بیٹھی ہے یہ کتنے بچے ہیں یہ کافی اچھی باشا اللہ امار کی ہیں اچھی برگی بچے تو ہوں گے کتنے بچے آپ بہو بھی ہے بہو بھی ہے ان کی میں نے کہا ہوں گے بہتچے بتا دے یہی بیٹی نہیں کھڑی رہے یہ دیکھیں یہ نورانی چہرہ اس کو دیکھ کے کیا لگتا آپ کو کیا لگتا آپ کو یہ بھی ماشادہ بچوں کی امبہ کتنے بچے یہ نہیں بتا سکتے چار کو بتا دیئے تین بچے بلکل صحیح با با آج آپ کو آپ یا نہ کہہ گا کہ کچھ اس نے رشتہ ہے یہاں کیونک سے bergers عرر ہمارے ہمارے بچے ہماری آجسے گے ہمارے ہمارےہ ہمارے 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 crate ہمارے ہمارے ملنگ نکلی؟ ہاتھ دے گی ہم دونوں کا بتا ہے ہاتھ دے گئے یہاں بہری لکی اور یہاں بہری جھکی چاہ دے گئی؟ کوئی ترن آنے والا ہے ترن یہ لو لئے لئے ترن یہ آپ سے ترن ہے جب تک یہ ترن لئے رہے ہیں ہم ایک اول لیتے ہیں نایما کی قول ہے کراچی سے اسلام علیکم نایما اسلام علیکم کیسی آپ نایما ٹھیک ہے؟ نایما کیا مسائل ہیں آپ کی زندگی میں سسرال کیا والے سے؟ نہیں میرے مسائل تو کچھ بھی نہیں ہے نہ سسرال سے نہ میکے سے آپ خود ایک مسئلہ ہیں؟ نا میں خود مسئلہ ہوں دیکھیں سسرال میں اور میکے میں جگڑا وہیں پر ہوتا ہے جب بچیاں سسرال کی بات میکے کی یا میکے کی بات سسرال میں جب لڑک بچیاں یہ کام کرنا چھوڑ دینا تو سسرال میں بہت عزت ملتی ہے تو ایسا کیوں چھوڑ نہیں دیتی ہیں؟ ایسا کون سکھاتا ہے ان کو یہ؟ یہ پتہیں کہ میں آپ کو بتاؤں جب ماں باپ کے پاس آکے بتیں اپنے گھر کی چھوٹ چھوٹی باتیں کہ بتائیں گے نا تو ظاہر سے باتیں بیٹا ایسے نہیں ایسے کر لو ظاہر سے باتیں بچوں کے دل میں وہ نفرت آنے لگ جاتی ہے اور دوسری بات یہ بیٹا میرے میں نے سرال میں دو بھی میرے سر کبھی بھی کوئی اونچ نہیں ہو جاتی ہے لیکن میں نے کبھی اپنے ہزبن کو نہیں بتائی اس لیے بتاتی کہ ان کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لئے کوئی بات ایسی کڑ بھی نہ آ جائے کیونکہ ان کے بھی تو بہن بھائی ہیں ان کا بھی تو دل ہے نا تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مرد کو انوالو نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی موڑی باتیں وہ درگزر کرتے ہیں ایک چیز آپ تو بتاؤں گی جب لڑکی اپنے سرال میں جاتی ہے اور اس گھر کو اپنا گھر کہنا شروع کر دے میکے میں آئے اور کہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ سمجھیں پھر آپ سمجھیں کہ اس لڑکی نے اس گھر کو ایکسپٹ کیا اور نامو من جے کہتی ان کے گھر میں یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا ہے تو ماں کو ہمیشہ یہ تدبیت دینی چاہیے کہ لڑکی کو کہو کہ آج سے یہ گھر تمہارا نہیں ہے یہ ہماری بہنوں کا ہے یہ ہمارا گھر ہے اپنے شہر کا گھر آپ کا ہے باپ آپ کا جو لڑکیاں شادیاں کر کے جاتی ہیں اپنے سسرالوں میں ماں باپ کا بہت اکامل ہوتا ہے بہت اکامل ہوتا ہے بہت اکامل ہوتا ہے رڑکیوں کو روز مو اٹھائے شام کو چل دیا گاڑی لیا اممہ کے گھر لیا بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت غلط ہے دو دیں میکسیم ایک یا دو دیں دیکھیں جی میں ایک چیز کے اوپر یہ نہیں آپ لوگ چھوڑ سے بریک کی ضرم جائیں میں آپ نے سسرال چھو گیا میں ہوتا ہے بھرتا ہوتا ہے اچھ cuánt جی نہ دیں ہوتا کیابنے ہوتا کیابنے بہت اچھی آج مجھے ایسے لگ رہا ہے ہم آئیڈیال بوائیل میں بیٹے مند انہوں نے کہا کہ جب میرے شور می Hostess blir برا لگنے لگا ممسنا ہے جب ہمارے سسرار میں پہنے جاتی کی جب لوگ پہنتے تھے اور ہمیں بھی کہا گیا اور ہماری جب کیا کہا گیا کہ آپ کے یہاں کے ٹھیکے نظر آئے بڑے بڑے ہماری جب بری میں ساریاں آئیں تو سریبلیس کی مطلب کہ ہمیں سریبلیس پہننا ادھر جائزتا ادھر ان کو وہ اپریشیٹ کرتے تھے کہ لڑکیاں ہیں سریبلیس پہن لیا تو ہم پہن لیتے تھے لیکن ہمارے ماں باگ کو نہیں پسند تھا ہم بلکل نہیں ہم بلکل شہر نہیں کرتے تھے اور بلکل ہم نے اس بات پر کبھی ادھر نے پیش کیا کہ ہمیں کیوں نہیں پہنے دیا اتنی سریبلز پہنتے تھے پہناتی تھے لیکن ہر جھر کا اپنا محول میں شادی سے پہلے پڑھا کرتی تھی کیونکہ ہم سرگودے میں رہتے آئے تو ادھر پڑھا کرتے تھے اور کرتے ہیں میرے میاں نے شادی جب ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے بھرکانی پہنوانا میں بڑا خوش ہوئی بہت خوش ہوئی کیونکہ ہر بندہ ازادی چاہتا ہے اور جب میں آئی انہوں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے بالکٹے ہو میں نے بالکٹوا لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ سریبلز میں نے وہ ٹھیک ہے اور جناب ایوننگ سٹار پلان سٹار میں جب تصویریں آتی تھی سریبلز ساڑی پہنوی اور بڑا خوش ہوتے تھے لیکن اب میں دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ ٹائم کے ساتھ مجھے لگا وہ سوکر جوان نہیں تھی سب چیزیں اچھی نہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گی عزمہ آپ اسلام علیکم صفیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی ان کی کالڈ راپ ہو گئی میں یہ کہہ رہی تھی جیسے یہ کہہ رہی ہیں دیکھیں انسان جو ہے اس پر موڈسٹی ضرور بلک ہم جب پبلک پیسز میں کہے تو ہم یہ نہیں کہ ایم پرس مارکٹ میں اونچا بلاوز اور سلیپ بلکل میں پی اے سی سی میں پڑھانا شروع کیا تو میں میں نے غور کیا کہ یہ بلکل غلط لباس ہے صحیح آپ دیکھیں ایک سوزائنی موف کرتے ہیں وہاں سب لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھتا مجھے یہ بڑا اتراز ہے کہ آج کل لڑکیاں ہر جگہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو کہ ایکچولی دی شوٹ سڑک پہ چلتے ہیں آپ دیکھیں لوگ کتنی بری نظر ڈالتے ہیں میں دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ انسان برقی بہن کے چلے کیونکہ آدمی کو سوشنا پہتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں کیا موقع ہے جیسے کہ فرمانی تھی کہ ایک وقت تک انسان سب سلیم لیز بھی پہنتا ہے سب کچھ کرتا ہے فیشن کرتا ہے لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ مطلب میں جدہ میں میں کوئی سات سال ہوئی ہے اب وہ وہاں پر میں کرتی تھے مجھے بہت اچھا لگنے لگا پھر تو یہ تھا میں نے اپنی ساری شفون کی ساریاں دے دی کیونکہ جب میں پہنتی تھی مجھے لگتا ہے میں تو ننگی ہوں بلکت صحیح بات تو انسان یہ گریجری ہو جاتا انسان خود evaluate کرتا ہے بلکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جب پبلک پلیسز میں جائیں تو تھوڑا سر بھی مارسلی دیست یہ نہیں کہ ہماری گامہ ہے کہ انگلینڈ میں رہتی ہے اور وہ بی بی سی میں کام کرتی ہے سب جاتی ہیں باہر نکلتی ہیں لیکن سمادھیوں نے اتنی عادت کبھی ان سے کہوں بھی میں کہ تم سلیم لیس نہیں پہنی فلاں جیو ہے بہت تم نے سرائی انہوں نے کہنی ہم نہیں پہنی ایک عادت پڑ جاتی ہے انسان کو لیکن وہ باہر پیدا ہوئی باہر رہی باہر کی انیورسٹیز میں پڑھی کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ پاکستان ہے صرف وہ پاکستان ہے بلکل دیکھیں جیسے کہتے ہیں گھر کا ایک محول ہوتا ہے اب یہ فرما رہی تھی کہ میں بیسٹ وائف ہوں یعنی بننا چاہتا ہوں لیکن دیکھیں بیسٹ وائف آدمی اس وقت پر نہیں بنتا جبکہ اس کی ادر ریلیشنسپ بھی صحیح صحیح اس کے مطبع اپنے بہن بھائی ماں باپ کے علاقہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ایک پورا آپ کو نیا کنبا ملتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ سب کا حق دے رہی ہیں تو ٹھیک ہے آپ بیسٹ وائف بنے یا بیسٹ ہاؤز وائف بنے دیکھیں ہاؤز وائف جو ہوتی ہے نا اس نے بہت اگزجریٹ کر لیا کہ یہ کرنا ہے پردے لگانے ورنہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آدمی سمپل گھر میں رہے ہمارے سمپلیسٹی اب کوئی چیز نہیں دوسرا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا مذہبی ہو جاتے ہیں وہ روز ایکسٹریم رنڈ ہے ایک بلکل مورڈرن ہے اور ایک بلکل ہی بلکل وہ یہ ہے کہ اچھے خاتے لوگ اچھے خوبصورت ڈاڑی رکھے انسان جو ہے دیکھیں آدمی کی شکل اللہ تعالی نے بنائی وہ پسند کرے گا کہ آپ اسے بگاڑ کے رکھ دیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بھی آپ نے جانے وقت کیو کے بریک کا ہو گیا ہے جناب ایک سوٹے بریک کی طرف جاتے جب واپس آئیں گے تو اس بارے میں بات کریں گے کہ ایک شوہر کا کیا رول ہوتا ہے گھر میں جب یہ ساس اور بہو کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ بچارہ جو بیچ میں سینڈوچ جیسے اس وقت میں اور رہو بھائی بنے میں آپ دیکھ سکتے تو کیسے وہ ہینڈل کرے گا کہیں جائے گا but we'll be right back اب میرے گھر میں تو چلتا ہے تیرا نام ساسو ماں گھر میں تو چلتا ہے تیرا نام تیری بیٹی کو ہے بس ایک ہی کام اب میرے گھر میں تو چلتا ہے ساسو کا نام اب میرے گھر میں تو چلتا ہے ساسو کا نام تیری بیٹی کو ہے بس اب ایک ہی کام اب میرے گھر میں تو چلتا ہے ساسو کا نام ساسو کا نام ساسو کا نام ساسو کا نام سارے کام میں کرتا ہوں اور یہ بارہ ایک بجے تک تو میں بھی تو کسی کی بچی ہوں ہاں یہ غلط ہے میں اپنے ساس ہوں لیکن ابھی میری مدر ہے میری ساس ہے ابھی تو آپ ان سے بولے ان کی شادی کو کتنا ارسا ہوا ہے ان کی شادی کو کتنا ارسا ہوا ہے ایک سال بھی نہیں ہوا بھی آپ کی شادی کو کتنا ارسا ہوا ہے نائنٹین یا جلتیاں لیکن میں میری ساس کو کتنے سال ہوا ہے یہ تو بتائیں چاریس پچاس سال ہو چکتا ہے تو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ ان سے رہو ہے یہ کیسے ہوگا ہے یہ کیسے چلے گا ہے یہ کیا ہوگا ہے آپ تو ابھی عمرہ میں جا رہے ہیں میرا خالی جس طرح آپ نے باس انہیں آپا مت کہیں آپ مچھے بہت بڑیں آپ مچھے بہت بڑیں میں بڑھا ہوں تو کیا مطلح پہ میں نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتے انجی اس چلئے ہاں آپ دنیا ماشاءاللہ آپ کی نہیں بات ہی نہیں کرنے جدا چیک تو کرو ابائک بات ہی نہیں کرنے ایک بات میں ابتا ہوں آپ کو مجھے پہلے ان سے بات کرنے بات یا بے ٹا آپ کی کب شادی بھی ایک اورز ہونے والا ہے ایک سال ہونے والا ہے ماشاءاللہ ایک سال میں آپ نے ان کو کیا کیسے دیکھا اسے نے بہت سے میک بات کہوں تو یہ مجھ سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے مجھے بہت زیادہ ریلیف دیا ہے میں بلکل اپنے گھر کی طرح جس میں آپ نے اپنے گھر کی طرح یہ بات ہے جی کی آپ نے ایک بات بتاؤں میں دیکھیں اتنی اچھی ہے کہ وہ آپ کو آرام بھی دے رہی ہے آپ کے حصے کے کام بھی وہ کر رہی ہے آپ کو اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ آپ اگر چھوڑیں گی آپ بہت پھیل جائیں گی اور آپ پھیلیں گی ہماری بہو کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ کتنا پھیل کر پیل چکی آپ کی طرح ہے کتنا پھیلے آپ پتہ کہ کچھ دے آپ کو رہی ہے آپ پتہ رہی ہے آپ کی طرح جائیں گے لیکن پتہ ایک جگہ بیٹے بیٹے یا اگر اسی طرح بیٹے تم ریس کرو گی تو پرسو ان کی جگہ بھی روگ لیں گی مجھ ایک سوال اپ دونوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے میں ایسی بیشارہ مزلوم آدمی میرے سامنے ہوتا ہے تو آپ کا ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے آپ دونوں کو بتا یہ بات ایسی بڑا ڈراما ہے میں تو اسل مزلوم کرو ہے میں جد کرو ہے آپ جد کرو ہے اسل مزلوم واقع ہی وہ ہے وہ پیس ہے وہ بی بی کے پاس آیا ہے کوئی چیز لے کے اپنی ماں کو دو ماں کے پاس آگا تو ماں کہہ رہی ہوگی اپنی نئی ماں کو دے لیکن میں ہی کہتا ہوں آدھا آدھا دو آپ ہی کہتا ہی آدھا آدھا دو تو آپ کو آپ کا شور دے گا نا تو میں بیٹے سے کوئی بندہ وہ نہیں چاہوں بہت دکھو سامنگر سہری بن کے رہنا بہو کے ساتھ نہیں وہ مسلوم بالکل نہیں ہے وہ بہت بری ہے وہ غلط غلط ہو تم تانیا پجائی نا آگے دیں آپ کی ساس کیسے ہیں بہت głos بہت چی بہت پیان کرتے میرا شاید عزیر Wille میں اپنی آئے gångقار réuss آپ نے کسی اور اس پر رشتہ کرنا چاہیے ہیں؟ میں نے ان کے لئے مجھے پر رشتہ کرنا چاہیے ہیں چلے جاہے ہیں؟ میں نے دیکھتا تو مجھے پسند آئی میں نے اپنی سے پات کرنے کہ وہاں ایسا ہے آپ نے بہت اچھا بھی کیا آپ نے رشتہ نہیں ہے آپ نے ہمیں جس بنا دیا ہموں نے بہتا ہے مجھے 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 ایرے مجھے 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 ہاں چل تو رہے ہے نا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا جب ان کی بیٹی اچھی ہو ساتھ اچھی ہوگی تو سسوال میں بھی بیٹی اچھی چلے گی آپ کا کیا چل رہا ہے گھر میں آپ خوش ہیں میں بھی ایک شادی صدہ ہوں وہ تو میں سمجھ جاتا آپ کا کیا چل رہا ہے گھر میں آپ کے حالات کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ نے اپنی ہمیں اور بیوی کے بیچ میں تھے کئی سانڈوچ 숨کیں گھر میں ہی چلی یہ ہزا ہوتا ہے کہ دیکھو ساتھ کو تو نباب کرلیتی ہے پو آکے لیکن جو ہے да نند ہو سے بیچنا کانٹا بن جاتی ہے آرہ واہ ثلاث ؛ rays ملتا ہے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نند ہوتی ہے وہ گند ہوتی ہے میں بھی نند ہوں تو گند ہوں وہ تو ان سے پوچھیں گے ایک بات نہیں جاتا اگر میں یہ دیکھوں اگر سب لوگ اپنی جیسے jobs کر رہی ہیں جیسے پڑھا رہی ہیں یا کسی نویت کی بھی ساس بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہونی چاہیے وہ بھی ایمٹی مندرین ڈیولز وکشب وہ نہیں کر رہی ہیں کہاں رہی ہے کی طرح آپ ہم تو پتہ ہی نہیں چلتی بہو کہاں رہی ہیں بچے دو میرے ٹویں ہیں جہاں مرضی لے کر جائے جہاں مرضی لے کر جائے جہاں مرضی ہے آپ نہیں سوچتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے ساسوں وہ بھی بزی ہوں وہ بھی بزی ہوں آپ بھی بزی ہوں بیری بیری بزی این ماشاء دیکھیں میں ایک پڑی لکھی اور لڑکی سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جس طرح وہ اپنے آفس میں جاتی ہیں اور اپنے در جا کے انوارمنٹ دیکھتی ہیں کہ کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اپنے باس کے ساتھ کیسے ٹوٹ کرنی ہے بعض وقت باس کی باتیں غلط بھی لگتی ہیں تو آپ ساس کو باس سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں آپ باس سنیے آپ میری باس ہوتی ہے وہی پڑی لکھی لڑکی جب اپنے سوسرال میں جائے تو ادھر پہلے جائزہ لے کہ کس کا کیسا مزاج ہے جن کا کیسا ہے میاں کا کیسا ہے ساس کا کیسا ہے پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اس ہی طریقے سے کلے تھوڑا سوڑا سوڑ سے کام لے کیونکہ آخر میں اس ہی نے کوین بننے ہے پرنسز بن کے جائے اور کوین آگے آلڈی موجود ہے جاتے ہی نا کہہ کے میں در کوین بن جاؤں صحیح بات ہے اور ایک بات اگر کوئی بات ہو تو اس کو در گزر کرتے رہو دلوں میں بٹھاؤگے کینہ رکھوگے باتیں بڑھتی رہیں گی ملٹیپلائے ہوں گی فرگیٹ اینڈ فرگیو فرگیٹ اینڈ فرگیو اور دوسرے کے بات کر گئی ہاں میسیس خاند دل لے گئی آپ اپنی ایک چیز کو اور خیال لکھیں کہ آپ اپنے آپ سمجھتی ہی کہ ان کا آپ کا یہ حق ہے سفرال والے یہ دیں تو آپ اپنے آپ بھی دیکھ سوچیں کہ آپ کا کیا حق ہے کہ ان کے اوپر سہی بات پہلے آپ کچھ دیں گی give and take ضرور ہونا چاہیے اور لڑکیوں ہی کو زیادہ کرنا مجھتا ہے ایک آت لے ایک کالر ہے میرے پاس ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام فہد کیسے ہیں سویل بھائی خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ بلکل خیریت سویل بھائی کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کیا مرد بچارہ کیا کرے وہ جو اچھی والی جو لڑکیاں بنتی تھی وہ بننا بند ہو گئی ہے ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بیٹھے ہیں میں آپ کو صحیح باتھا رہا اچھی والی بننا بند ہو گئی ہے اب تو وہ آرہی ہیں جو ساتھ میں سمیٹ اور ایٹ لے کر آرہی ہیں ساتھ میں یہ والی ہے یہ بیٹھی ہے یہ تو مثال ہے یقین کہ یہ تو میری بہترین ہے یہ دون آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ یہ دون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو لے کر آئیں جی بہترین ہے ہیٹ اور پلاسٹر اور ہیٹ بجری لے کر آئیں جی یہ اللہ دیوارے کھڑی کر دیئی ہے دیکھے آج کل اچھی مائے بننا بند ہو گئی ہے دیکھے آج کل اچھی مائے بننا بند ہو گئی ہے مائے نے وہ تربیہ دینی بند کر دیئی ہے جو پہلے مائے دیتی تھی صحیح بلک آپ لڑکوں کو برا بلانا آپ لڑکوں کو برا بلانا اور رہ لے بلکل ایک مثال بہت پرانی چلی آرہی ہے کہ ماں بیٹھا کے بیٹے کو سمجھاتی ہے اور بیوی ڈیش ڈیش کر کے سمجھاتی ہے تو اب یہ مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ کس طرح سے کرنا چاہیے ہمارے پاس ٹولرینس بلکل ختم ہو گیا ہے ماں یہ سمجھتی ہے بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے بیوی یہ سمجھتی ہے شور صرف میرا ہی ہے اور کسی کا نہیں میں آئی اس کے لئے ہوں تو یہ صرف میرا ہی رہنا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ دس رشتے چھوڑ گیا تو دس رشتے آپ کو ادھر بنانے بھی ہے آپ کے صحت قہلی نہیں چلے گا آپ کو مولڈ ہونا پڑے گا گریج ولی سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے پہلے آپ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ دل جیتی ہے پھر اس کے بعد مکان جیتی ہے جب تک آپ دل نہیں جیتیں گی تو مکان بھی نہیں جیت سکتی بہت چی بات کیا پھر بہت چیز نہیں کہ ہمارے ہم بہت داشتی بہت کمی ہو گئی ہے اور میں آپ کو باتا ہوں جو لڑکی آتی ہے واقعی وہ بہت سے ایسے رشتے ختم کر کے آتی ہے جس کو اس کو ضرورت ہوتی ہے محبت اور پیار کی تو اس کو تھوڑی سی جو ان کی والدین کی طرح سے تربیت ہوتی کہا جاتا ہے کہ پہلے ماں کو دیکھو اگر لڑکی سے شادی کر دی میں تو کہے تو نانی کو بھی دیکھو نانی کو بھی دیکھو اب ممہ کیا اس کو دیکھو اس کو دیکھو اب لڑکی ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بات ہے ہم نانیوں سے ہاں یہ بات ہے یہ پہلے دل جیتی ہے پھر مکان پھر دکان پھر آخر میں کبرستان ہاں صحیح با سبھی اب آپ جت کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب یہ ساس اور بہو کی ٹسل ہوتی ہے تو وہ نہیں میں پتہ لگتا ہوں کہ دراصل وہ جو کومن آبجیکٹ ہے میاں وہ کتنا سفر کرتا ہے وہ کتنا سفر لڑکی بیعا کے آتی ہے تو اسے تو وہ دس دن یا ایک مہینہ یا ایک سال جانتا ہے ماں نے تو اس کو پالا ہے صحیح بات تو ظاہر ہے وہ اپنا ظاہر سی بات ہے جب بات ہوگی تو دو طرح کی چیزیں کہ وہ اس کو یہ یقین کریں گے اس پر یہ بھی مطلب یعنی آپ کا رہتا ہے چکر لیکن اصلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہی تھے کہ جب بہو کہیں جائے ماحول دیکھے یا لڑکی دیکھیں بہویں کون ہوتی ہیں ہماری بیٹیاں میں بہویں ہماری بیٹیاں ان کی بہویں ہیں اور یہ کہ عورت میں ایک کپیسٹی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں سے پیار ایک وقت میں کر سکتی ہے مرد میں ایک کپیسٹی نہیں ہے مرد جو ہے صرف ایک عورت ہمارے ملک میں الٹا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں الٹا ہو رہا ہے عورت ایڈیابٹی بل ہے عورت ایڈیابٹی بل ہے مانے آپ یہ بات ہمارے مرد جائے وہ چار چھے سے پیار کرتے ہیں عورت بچاری ایکی سے پیار کرتے ہیں آج کل ایسا ہے آج کل ایسا ہے لڑکیاں بھی کہی ایسی ہیں کہ گھر پہ کٹ کے ان لوگ کو ایک میاں کو رکھا ہوئے اور ادھر ادھر لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں اسی بات پر بریک لے جائیں اسی بات میں بریک لے جائیں گے اسی بات میں بریک لے جائیں گے within جوہی پاکستان bread موسیقی 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 امی نے چاہی پھلی پتا چلا کہ روزہ کھلے میں دو گھنڈے باقی تھے ایسی ہی چلا کے انہیں چاہیے چاہی نہیں پھینی تو پیار سے انہیں پھلائیں امی نے کہا امی جارو امی آپ بیٹھے میں جارو دے دوں گی دے دوں گی امی نے شام کو پوچھا بیٹھے تم نے جارو دے دی پھلے ہاں میں نے تو پڑوس میں جا کے دے دی نہیں دیکھیں بات کنی جب ساتھ باہت چاہے کنی سے آئے تو فوراں پوچھیں امی آپ کو پانی وانی کچھ چاہیے چاہیے کب دے دیں کوئی برای کی بات میری امی کو بھی شبایت ہوتی تھی میری امی جب کبھی شام میں جب لیٹھ سے شاپنگ ساتی میرے ساتھ تو اکثر جیسے میری بھابیاں روم میں بیٹھی ہوتی ہیں تو امی جیسے نہیں آئیں وہ بھاگتے کہ چاہے ہیں پانی پی امی کو برای فیل ہوتا ہے امی کو دیکھو وہ آئیں نہیں ان کا فرس بڑتا تھا کہ میرے پاس آتی کہ پوچھ لیتی تو امی چھوڑے آپ کی چیزوں کو نہیں سوچا کریں تا دل سے امی کو بھاگتے ہیں ایک ساس رہتی ہے اپنی بہو کا وہ آئیں باہر سے تو بہو نے کہا امی آپ تھکی ہوئی آئیں باہر سے میں آپ کو شربت دے دوں کیوں کیوں میں خون دے کے آئیں امی چھوٹی باتیں امی چھوٹی باتوں پر اشوز ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ میری بہت ہی ہیں بہت اچھے ہیں بہت گئر کرتی لیکن سم تائم سم تائم جیسے کبھی اگر چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو ساسوں کو انگور بھی کرنا چاہی ہے انگور بھی کرنا چاہی ہے آپ انگور کرتے ہیں ہمارے یہاں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی پانی پوچھا ہی نہیں جاتا آپ کے نہیں نہیں پوچھا نہیں جاتا میرا زرہ ایمترینس بیڈیفرن ہے میرا کمرا بہت دور ہے میری بہت دور ہے میری بہت دور ہے میرا انگور اس طرح سے میری بہت سیدھا ہے تو اتنا ہم لوگ کا یہ نہیں ہوتا سارا وقت کی انتریکشن ہو تو وہ مجھے وہ مجھے آپ لوگ مولی لگاتے ہیں دوسرے کو میں نوک رہا ہوں لگاتے ہیں لگاتے ہیں لگاتے ہیں لگاتے ہیں لگاتے ہیں تو نہیں کچھ نہ کچھ بات کچھ نہ کچھ بات نکلتی ہی رہے وہ بچی اپنے کام میں مصروف ہے وہ بچی اپنے کام میں مصروف ہے اس کی دو چھوٹی میری پوٹی اور ٹوئنز ہیں وہ میں اس کو کیا کاؤں گی تو مجھے کھانا پانی دو پانی لاکھا کہ میری بچی رو رہی ہوگی تو آئی ایم سینسیبل اناگ تو انڈرسٹینڈ کہ میری بہو اس وقت بزی ہے وہ دو بچوں کے ساتھ ہے میں اس کو کیوں پرابلم میں ڈالوں میں جب یہ اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں چلتے رکھے تو میں خود کیوں نہ کروں یا میرے پاس تین نوکر ہے میں اس کو آواز دوں بجائے کہ اس کو ڈسٹرپ کروں اتنی انڈسٹینڈنگ ایک ساس میں رو چاہیے وہ نہیں چاہیے ایک بات میں اس میں اپنے ایڈ کروں گی ایک لڑکی سو اس کو ساس کو ماں سمجھنا چاہیے ماں کو بیٹی لیکن ساتھ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی ماں نہیں ہے اور وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے رشتوں میں فرق ہے ہلو 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 جی کون تکیسے ہیں میں ہلو اللہ کا کرنا ہاں ہے صورت ہوا مہتے ہیں شکریہ مہربانی یہ تو ان کی محببت ہے ایسے ایسے اللہ کے آتے ہیں پوائنٹ والے کہ آپ دیکھتے رہے شو بس اور بتاتے رہے کہ گھرے لو جھگڑے کس طرح ہوتے ہیں میاں بیوی یہ وہ ابھی دیکھا یہ رشتوں کے بارے میں لے کے آئے پاہد بھائی آپ کو آج کا شو کسا لگ رہا ہے آج کا شو بہت بہترین اور بہت ہی زبردست شادی شدہ ہے آپ جی نہیں میں انمریڈ ہوں اور میں پڑوسیوں میں جو ہیں بھاڑیاں انمریڈ ہیں تو آپ میسیس کوریشی سے ہر اور میں یہ سمجھتیوں کہ ایک لڑکی بہت ہی ہوتی ہے مگر اس پہ اس طرح کے زمیدداریاں ڈال دیست جہو انہی تینکشن میں آجاتی ہے جب وہ شادی ہوکے جاتی ہے تو اسے تمام زمیدادیاں پندرہ دن کے بعد ہی دالتی جmillی یا ایک مہینے کے بعد ڈالدی جہتی ہیں یعنی دیگا بیٹی اسی ہنگی ہوتی ہے مگر دوست سراء جائے ہوتے ہیں وہ اتنی زمیداریاں ڈال دیکھ ہیں جو انہی تینکشن میں آجاتی ہے تو آپ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہی شادی ہو تو بہت جلدی ذمہ داریاں نہیں ڈال دینی چاہیے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا سا درہ آہستہ آہستہ کر کے دارنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر سے دی ذمہ داریاں کے حقیقت سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے دی ذمہ داریاں آگے جاتے نہیں دھانی صحیح بات کیا آپ نے بالکل جناب ہمیں ایک بریک پر جانا ہے جی لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر دہی بڑے چھولے چاہٹ کائٹ فلائنگ نائٹ میں اور ریجنل فود سالز بھی آپ کو ملیں گے گول گپے بھی ملیں گے دہی بڑے بھی ملیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو پندرہ سور پہ لے کر جانے ہوں گے so that آپ کو ٹکٹ دیا جائے آپ جائیے اور انجوائے کیجئے پی سی کے اس بہترین موج میلے میں اور سات بجے سے رات گیارہ بجے تک یا نو بجے تک رات نو بجے تک ہوگا یہ جائے کیجئے اور ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگا ایکسکلوسیف پارٹنرز ہم ٹی وی کہی جائے گا مت واپس آتے ہیں ابھی بیٹ پر ایکسکلوسیف پارٹنرز ہم ٹی وی ایکسکلوسیف پارٹنرز ہم ٹی وی ایکسکلوسیف پارٹنرز ہم ٹی وی کیا ہو رہا ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اور وہ ہم لوگ مووی دیکھ رہے ہیں دکھائیں دکھائیں امی انا دیکھا کیا بنایا ہے امی یہ میری بیوی ہے وہی پرانی والی وہی ہے وہی نمک نمک تو دیکھو زہر کیا ہوئے اوپ اللہ ایک تو مجھ آپ کی سمجھ نہیں آتی کبھی جادو دالو کبھی کہتی نمک کم ڈالو میں کوئی کروں گیا یہی کرتی ہے یہ نقصان پر نقصان نقصان پر نقصان کم ڈالو تکیتی لو بلیٹ پیشن ہوگیا ہے جادو ڈالو تکیتی ہائی بلیٹ پیشن ہوگیا ہے بچاری لڑکے کیا کریں ایتا دال میں رہنا چاہیے ہر چیز کو نمک میرے مسالوں کو بھی اسی طرح ڈالا کرو جانو آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہے مجھے آپ موقع تو دو بولنے کے لیے امی کیا کسی بھی دفع سمجھایا ہے کسی بھی دفع سمجھایا ہے کسی 어야ب کی حسنو کم کسی بھی Bosch کے سامجھے امم اے تو خدا باو ہوں بیٹا دوبی ہوئی نی اب بیٹھنے کا تو پروگرام بنا رہا تھا گیرچ امم امم تکا کو یہんと بات کر رہی تکھی امم اہو کے اور آلاد کے لیے آات کے لیے بات کر رہی ہیں باتا آپ ابا کے سافت بیٹھ دیدھی خودائی کے سامس امیستر آالیں میں تو تو دو دو میں چلا جاتا دو میں چلا جاتا دا میں تو دو میرا کیشن منگل جب دیکھو جب دیکھو جب دیکھو جانو چھوڑیں آپ انتا موشنا نو دفع کریں ایک ایک نمک تیز ہو گیا تو کیا ہو گیا میری پھول جلسی بیوی کو آپ ڈاٹ رہی ہے پورا پورا میں دیکھتا کیا یوں یوں کیا کرنی ہے کیونی گونگے دہروں کا شو چھو کرنی ہے کیونی میں پہنگ دیا زہر نما زہر نما تو کیا ہو گیا نمک کھایا کر اممہ اس سے نمک کھانے سے نمک حرام نہیں ہوتا اور آج میں مجھے کہ آج نمک زیادہ گارنا اممہ میں تو اس نیئے کہا ہاتھ جاناو پتا ہے کہ آپ مجھے سمجھ میں لیا جاتی ہے میری نص پدائے اور میں مر جاؤں توپر ہیں خدا کی کسا ہممم سے نمک بوکٹ نہیں اسے testimony ہمارے کھول کریں۔ ہمارے کھول دیکھو گھر خل دیکھو گھر خل دیکھو گھر خل دیکھو گھر خل دیکھو گھر مہرماں بسکل ہو جاتا ہے اس لئے جتنے بھی شہر اور بی بی ہیں اس ملک میں وہ پلیز ذرا پبلک پلیس میں نہ کریں آج ایک آسٹریلیا سے بھی کال آئی ہوئی ہے جی ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم شمسا کیسی آپ شمسا ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے فات بھئی آپ کیسی ہے بالکل ٹھیک ٹاک شمسا کیا کہنا چاہیں گی جی میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں بہت اچھا جا رہے اچھا کہاں جا رہا ہے بہت اچھا شو آپ کا جا رہے اچھا اچھا شو آپ اچھا مجھے بتائیے آپ شادی شدہ ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے تو پھر کیسا رشتہ ہے آپ کا اپنی ساس کے ساتھ جواب ہی نہیں دیا ساس آگئی ہوں گی ساس رک گئی اس بات پہ جی آپ کا رشتہ کیسا ہے اپنی ساس کے ساتھ جی میری ساس تو نہیں ہے وہ حیات نہیں ہے پھر تو یقین ہے انہاں اچھی ہوگی جی خالہ ساس ہیں ان سے کیسا رشتہ ہے آپ کی آواز نہیں آرہی مجھے سات بھائی سوری ایک بار پھر آپ ٹرائی کلی جے آپ کی آواز ہمیں بھی نہیں آ پا رہی ایک اور کورٹیں فرانہ کی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فرانہ کیسے ہیں آپ جی ٹھیک ٹھیک ہ поэтому بہای بلکل ٹھیک 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 فرانہ مجھے بتائیے کیسا رشتہ ہے آپ کا اپنی ساس کے ساتھ جی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ عورت سے کمپیئر ہیں اور جو آپ نے بلائے میں ہو اس کو بھی بہت اچھے ہیں اور جس موضوع پر بات کرنا ہے میں یہی کہنا چاہیتی وہ میسیس کان اور سب نے جو کہا ہے بلکل صحیح وہ کہہ رہی ہیں عورت کو خود ایڈیس ہونا پڑتا ہے یہ نہیں کہ وہ ہم کہیں کہ ہم جائیں اور ہم ایک مہینے میں کہیں کہ ہمارے سسار ہمارے کہنے پر کہہ رہے ہیں یا ہم مہرانی بن گئے رہے ہیں میپل عورت کو ہی ہر حال میں ایڈیس کرنا پڑتا ہے چاہے وہ اچھا شاہر ہو چاہے وہ اچھا ساتھ کیسی ہو ہمیں اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہمیں ضروری ہے آپ مجھے دیکھیں میں کراٹی شہر سے شاہری ہو کے یہ جگہ پنی بھٹیاں میں یہاں آئی ہوں تو دیکھیں آج میں سترہ سال ہو گئے میں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈیس کر لیا ہے میرے بندگی اللہ کو شکر بہت اچھی ہے بہت اچھی بات ہے جی ایک اور بہن کی کال ہے وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہیے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہی اسلام علیکم جی بلکل ٹک ٹاک جی کیا کہنا چاہیں گی میں کہنا چاہوں گی جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں جو ہے نا ہر ساس نہیں ہوتی ایسی قدر کرنے والی اچھا سباو کتنی بھی کر لے لیکن وہ بیٹی نہیں بن سکتی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی ساس نے ایسا رویہ رکھا ہوئے آپ کی ساس اچھا نہیں ہے ان کا رویہ آپ کی طرف بلکل نہیں تو آپ ان کو پکڑ کے پیاری سی پپی کیوں نہیں دے دیتی سار میری پچیس سال ہو گئی شاہتی کو پپی تو بہت چوٹی چیز ہے سب کچھ ہی دیتی ہوں گی سارا گر کا کام کٹی ہوں گی وہ سمجھتی نہیں ہوگی سار میری شاہتی کو پچیس سال ہو گئی میں نے پچیس سال اپنی ساس کے ساتھ گزارے میں نے ان کو ماں سے زیادہ درجہ دیا پھر بھی بے عزت وہ نہیں مقام پا پائی لیکن میری آنے والی جو ان کی اور بم میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ بھی کر لے لیکن ساس کی نظر میں امیت نہیں ہو پاتی بیٹے سے جس بیٹے سے محبت ہوگی تو اس کی بیوی کو بھی عزت ملے گی اچھا آپ کی ساس کہتی کیا ہے آپ سے کچھ نہیں کہتی بس وہ عزت جو میں دیکھ رہی ہوں وہ مجھے نہیں مل پائی میں نے بہت ان کی عزت کری یہ بہت سمجھا ہے چلیں اللہ بہتری کرے گا ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں لیکن اب پچھے سال میں جو ٹھیک نہیں ہوا وہ مجھے لگتا نہیں کہ آگے کچھ ٹھیک ہوگا تو آپ اب اسی کے ساتھ بس کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح گزر بسر کریں یہ آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ نے گزاریں اتنے سال اتنی زیادتیوں کے پاوجود بھی یہ ٹولرنس آج کل نہیں پایا جاتا برداشت نہیں ہے آج کل کی خواتین میں چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ بہو ہو لیکن آج کا شو کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ہسی مزاگ میں آپ لوگ کو یہ بات سمجھائیں مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے یقیناً ضروری نہیں ہے کہ آپ ماں سمجھیں آپ بھلے شہر کی ماں سمجھ کے عزت کریں یہی بہت بڑی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹا رشتہ بنائیں زبردستی کا اور کوشش کریں کہ نہیں یہ میری ماں ہے وہ ہو نہیں سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسا رشتہ قائم کریں جس میں آپ بھی کمفٹیبل ہوں اور وہ بھی کمفٹیبل ہوں جانے سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے مہمان جو میسے دینا چاہتے ہیں میں سب سے ایک ایک کرتے ہیں میں اپنے لوگوں کو پرانے کلائنٹس اور نئے کلائنٹس کو بتانا چاہتی ہوں کہ چھبی سال سے میں گلشن میں کام کر رہی ہوں اور میرا وہ آفیس چینج ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو زہمت نہ ہو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیوں چینج کر رہے ہیں آپ جی وہ ہمارا گھر جو ہے بکرا ہے تو اس لئے مجھے دوسری رہیش لینی پڑھ اور لے لیا انتری اس کے نزدیک ہی ہے سب یا پھر کیا میسیج دینا چاہیں گی جانے سے پہلے جتنے بھی لوگ آج دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ چاہے لڑکی ہو چاہے بہو ہو چاہے میاں ہو سب کو ایک دوسرے سے نومل تعلقات رکھنے گی اور نومل کا مطلب یہ ہے یا خواموشی ہے دولے چیزیں بہت بری ہیں رہو بھائی کیا میسیج دینا چاہیں گے جانے سے پہلے میں آتا ایک میسیج دوں گا یا جتنے سینئر میرے بیٹھے میں کہ جیسے ہم کہتے ہوئے آتے ہیں کہ میان بی بی گاڑی کے دو پئیے ہیں اگر میان بی بی گاڑی کے دو پئیے ہیں تو ماں ایک سٹیپنی ہے اس کے بغیر بھی گاڑی نہیں چلتی ماں سٹیرنگ ہے سٹیرنگ سٹیپنی نہیں نہیں سٹیپنی مجھب آباد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر بی 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 کے روپ میں ہو چاہے ماں کے روپ میں ہو وہی اس گاڑی کو لے کے چلتی ہے مرد کو دنیا میں جو پہلے درس گاہا ہے وہ ماں ہے وہی چلنا سکھاتی ہے اسی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ترازو کے دو پلے ہیں دونوں کو برابر لے کے چلنا چاہیے جبی کو کار سٹیرنگ ہے ابا ہے سٹیرنگ ابا ہے سٹیرنگ ابا ہے سٹیرنگ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بار بار مجھے کیوں سننے کو ملتا ہے اس گھر میں جائیں گے تو اس کو سپیش دیں اس کو ٹائم دیں کیا آپ کے گھروں کو آپ نے نہیں دیکھا کیا وہ بلکل مختلف گھر ہوتے کیا آپ اپنے بھائیوں کے کپڑے اس طرح نہیں کرتے کیا ان کے جوتے پوریش نہیں کرتے کیا ان کو کھانا نہیں دیتے باپ کو کھانا نہیں دیتے ادھر کس کو کیا مسیبت ہے کیا مسیبت ہے کہ سو سر کو آپ کھانا دے رہی ہے کیا مسیبت ہے بھائی کھانا ادھر دوئی نہیں دوئی میں چمچانی ہی لاری ادھر ہی لاری ہے یا نہیں آپ اس گھر کو بھی اس گھر کو بھی بیسا ہی گھر سمجھے اور بیسا ہی دوسرے دن سے کام کریں کہ آپ سو رہی ہے بلکل نہیں اور مجھے وانیتا میری طرف سے یہی پیسج ہے ان تمام لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی مردوں کو بھی اورتوں کو بھی جس کا جو ہک ہے وہ ہونسٹی کے ساتھ دیں اور اپنے اندہ پیشنس رکھیں صرف سکری دیا اور میری طرف سے وانیتا کے لئے میری طرف سے مجھے سیجے مجھے کر لو دیکھے سب کچھ کریں لیکن مہربانی کر کے بھائیوں کے نہ کھانا دینے کی ضرورت ہے نہ کھانا دینے کی ضرورت ہے مجھے کریں شمار ایکٹریوٹیز ہوں گی وہاں پر جناب رات سات بجے سے نومے تک پندہ سو روپے کا ٹکٹ ہے اور ہم ٹی وی کیونکہ ایکسکلوسف میڈیا پارٹنرز ہیں تو ہم آپ کو بھی بتا چلیں کہ کائٹ فلائنگ ریجنل فوڈ سٹالز اور بہت ساری مزیدار مہدار سی چیزیں آپ وہاں جائیں انجوائی کریں بھی فیملی کے ساتھ اور ہمیں اجازت دیں آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ بای بای موسیقی